السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پی ایس ال سیون کے بارے میں ایک بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں پی ایس ال سیون میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاوز علمی کی ٹیم میں بڑے پلیئرز جو ہیں وہ ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آخر پر بات کریں گے محمد آمیر کے بارے میں کراچی کنگ کے بولر محمد آمیر ابھی تک جو ہیں وہ کوئی محج نہیں کھیلے دوستو ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے بہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوئرٹ ہے کہ آپ میرے جنرل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں میرے بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے گا تو دوستو ویڈیو کو مزید شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے جلیں پشاور ظلمی کے بیٹسن ہے حضرت اللہ ززائی افغانستان کے جو جن کا تعلق افغانستان سے ہے ان کا جو وہ کورونا پولزی آگیا تھا جس کی وجہ سے وہ پشاور کی ٹیم سے جو وہ ان کو پشاور کی ٹیم سے ان کو لیدہ کر کے کورونا ڈرین کر دیا گیا تھا اور اب جو ہے ان کا کورونا کا ٹیس نیگٹیب آگیا ہے اور اگلے میچ کے لیے جو ہے وہ حضرت اللہ ززائی آویلیول ہیں اور اس کے علابہ ان کے دو اور فوراں ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں ان میں پہلے نمبر پر آتے ہیں جساکی محمود وہ بھی انگیریڈ کے پلیئر ہیں اور وہ بھی پشاور ظلمی کو جلد ہی جوائن کریں گے اور اس کے ساتھ انگیریڈ کے یہ کورو پلیئر ہیں لیام لیوگز، وہ بھی پشاور ظلمی کو جلد جوائن کر لیں گے اور یہ تمام پلیئر جو ہیں وہ جلد کراچی پہنچیں گے اور اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ میچ میں شرکت کریں گے جلدی اور دوسرا نمبر پر ہم آپ کو بتاتے جانے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کے فینس کے لیے بھی بہت بڑی خوشکبری یہ ہے کہ شاہد افریدی جو ہیں وہ بھی فٹ ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی انجری بھی بلکل ٹھیک ہو گیا اور ان کا کرونا کا ٹیسٹ جو پوسٹیب آیا تھا وہ بھی ایک بار پھر نیگٹیب آ گئے ہیں اور اب شاہد افریدی بھی جو ہیں وہ اگلے میچ کے لیے آویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ کوئٹا گلیڈیٹر کے فورم پلیئرز میں سے جیمز ونس اور جیسن روئرز جو ہیں وہ بھی جلدی کوئٹا گلیڈیٹرز کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے انگلنڈ کے پلیئرز جو ہیں وہ ان کی سیریز ہو رہی تھی بیسٹ نیز کے سارے اس وقت سے جو وہ آویلیبل نہیں تھے اور اب جو ہیں انگلنڈ کے سیریز ہو گئی ہے اس وقت سے انگلنڈ کے تمام پلیئرز جو ہیں وہ آویلیبل ہو گئے ہیں اور اب جیسن روئرز جیمز ونس اور یہ دونوں کوئٹا گلیڈیٹرز کو جلدی جوائن کریں گے دوستو آخر پہ ہم آپ سے بات کریں گے محمد آمیر کے بارے میں محمد آمیر کی ریکپری کے بارے میں بات کریں گے محمد آمیر بلکل فٹ ہو گئے ہیں اور وہ اگلے میچ کے لئے آویلیبل ہیں اور محمد آمیر جو ہے وہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ محمد آمیر پچھلے تین میچے سے نہیں جلے اور کراچی کنگز جو ہے وہ لگتار تین میچز ہار چکی ہے ان کی بولنگ میں جو ہے وہ کراچی کنگز نے محمد آمیر کو بہت ہی زیادہ مس کیا اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ہارتی جلی آتی کو دوستو امید کرتے ہیں کہ محمد آمیر جواب اپنی ٹیم کو جوائن کر کے جواب اپنی ٹیم کو فتوات دلائیں گے اور کراچی کنگز جو ہے ایک طب پھر کمبیک کرے گی اور دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو جلدی سے لایٹ کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے جی کا تک سبسکرائب کر لیجئے